کارتی کے شرمہ کے رجی سوہ صدست جیتنے پر امبالہ کے لوگوں میں الگ ہی خوشی ہے امبالہ واسی اسے خوشی کو لڈو بانٹ کر منع رہے ہیں کیونکہ کارتی کے شرمہ امبالہ سے سمبند رکھتے ہیں اور ان کا پریوار پچھلے لمبے سمجھ سے امبالہ میں سمات سوہ کا کام کر رہا ہے امبالہ واسیوں کا کہنا ہے ہریانہ کے ساتھ ساتھ امبالہ کا بھی بھلا ہوگا لوگوں کا کہنا ہے شرمہ پریبار امبالہ کے بھلے کے لیے پہلے سے بہت کام کر رہا ہے شکتی رانی شرمہ میر کے طور پر امبالہ کی بھلائی میں لگی ہے بتا دیں امبالہ سے جوڑے لوگ جو امبالہ سے باہر ہیں وہ باہر سے ویڈیو سندیش کے جریے شرمہ پریبار کو اور کارتی کے شرمہ کو جیت کی بدھائی دے رہے ہیں دیکھو آج کا جو دن ہے جی بہت بڑا ہریانہ کے لیے اور ہمارے امبالہ واسیوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے سترہ سال سے بنو شرمہ جی ہمارے پندد بنو شرمہ جی جو ہمارے منتری رہے ہیں جہاں پر وہ سترہ سال سے امبالہ کا بھلا کرتے آ رہے ہیں اور آگے سے بھی ان کی سوچ یہی ہے وہ بھلا ہی کرتے رہیں گے اس کے بعد میر شکتی رانی جی جہاں آئے ہیں تو وہ میر کے پد پہ رہتے ہوئے بھی انہیں بہت بڑے بڑے کام وہ کر رہے ہیں ان کی سوچ یہ ہے بھی ہم بہت بڑا کام ہریانہ کے لیے کریں اب جو راجعہ سبا کا الیکشن ہوا ہے اس میں ہمارے چھوٹے بھائی کارتی شرمہ کی جو جیت ہوئی ہے یہ بہت بڑی جیت ہے اور ہریانہ واسیوں کی جیت ہے امبالہ واسیوں کو بہت زیادہ اس بارے میں خوشی ہے اور جن نے بھی ان کو سمرتن دیا ہے میں ہاتھ باندھ کے ان کا دھنیوات کرتا ہوں بہت زیادہ دھنیوات ہم پہلے تو اپنے امبالہ کے پورو کندریہ منتری بینو شرمہ جی کو اور ان کے بیٹے کارتی شرمہ جی کو اور ان کے پروار کو اپنے گیتہ نگری واسیوں کی طرف سے اور سلطان پر واسیوں کی طرف سے پورے تہہ دل سے ان کا بتائی دیتے ہیں اور اپنا میں ایک چیز اور کہوں گا جو ہمارے امبالہ کے کاریاں کچھ رکے ہوئے تھے پچھلے کچھ سالوں سے رکے ہوئے کاریاں وہ پورے کروائیں گے اور جیسے ہمارے کارتی شرمہ جی راشو کے میمبر بن کے آئے ہیں امبالہ کو لاب ہوگا ہوگا اپنے پورے ہریانہ کو لاب اٹھائے گا ان کا کیونکہ یہ پہلے بھی امبالہ کے لیے اپنے وینو شرمہ جی آئی امٹی لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب یہ ہمارا جو ہے شپنا پورا ہونے کی کوشش ہو رہی اتنی بڑی بات کارتک بھئیار کیتے ہیں یہ تو پورے ہریانہ کے لیے بہت بڑی بات کی بات ہے ان کی جیت کی ہم سب کو بہت بہت خوشی ہے سبھی مغلے والے بہت خوش ہیں ان کی جیت پر بہت بہت بتائی دیتے ہیں کارتک بھئیار کو